دوستو آج ہم ایک ایسے پلان کے بسے میں بات کرنے والے ہیں جو کی بہت ہی چھوٹا ہے چھوڑائی کی بات کریں تو ایک روم سے بھی چھوڑائی کی ہم ہے لیکن ہمارے ایک سبسکرائبر تھی ان کے کہنے پر یہ ڈیجائن میں نے بنا ہے اور اس کا سائج ہے ایٹ بائی تھرٹی تری ہاؤس پلانس جی ہاں دوستو میں آپ کو بات کرنے والا ہوں ایک ایسے پلان کی جو کی بہد چھوڑائی میں کم ہے لیکن لمبائی پھر بھی ٹھیک ہے تو پورے ڈیجائن کی ساتھ ہم ب دیکھ پا رہے ہوں گے اس پلان کی یہ فلال بہت ہی کم ہے چھوڑائی کے اگر بات کریں تو آرٹ فٹ ہے اور لمبائی کے بات کریں تو تیتیش فٹ کا ہے اور یہ پورا ڈیجائن کریں گے اس کا فرس فلور اور سیکنڈ اینڈ تھرڈ تو یہ ڈپلیکس ہاؤس پلان ہے تو پورا ڈیجائن کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں بنے اس ویڈم لگاتار میں ہوں پا مچھا گڑے اور آپ دیکھ رہے دوستو اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تکینل رو سبکرائب نہیں کیا ہے ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے تو پلیس دوستو سبکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ساتھ ویل آئیکن دوا دیں جس سے میرے آنے والے اس ویڈیو اب لگاتار دیکھ س دیکھیں تو فول ٹیٹیلن کے لیے آپ کو آ جانا ہماری پلان پر ہمیشہ کی طریقے سے ہم اس کو فر سے کریں گے ٹرانسپیرنٹ کیونکہ ٹرانسپیرنسی کے بعد یہ موڈل اور بھی آپ کو بہترین اور خوبصورت دیکھنے والا ہے یہ دیکھیں کہ جیسے میں موڈل کو ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں تو آپ کو سیم ٹو سیم سارا اوپر سے لے کر نیچے جو بھی ہے اس کا سسٹم سب کو دیکھ جاتا ہے دیوالے ہائیڈ ہو جاتی ہیں جتنا ہے فرنیچر جتنا ہے روم یہ دور ساری چیزیں آپ کو بلکل ٹرانسپیرنسی میں دیکھتی ہیں اس کے بعد اب ہم اس کو کر لاتے ہیں اور جیسے اس کو اور جیسے پوزیشن پر لاتے تو آپ کے سامنے یہ موڈل ہو جاتا ہے پورا بن کے تو بنے اس وڈوں میں تو سب سے پہلے اس کو ہم لے چلتے ہیں آپ کو گراؤنٹ فلور پر جیسے گراؤنٹ فلور پر آتے ہیں تو فرنڈ سے آپ کو یہ لک دیکھنا ہے ایسا اگر ہم بات کریں مین ڈور کی تو یہ اس کا مین ڈور ہے یہ اس میں جو ڈیجائننگ کا پارٹ کی ہے جیسے مین ڈور سے نتی جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے آپ کا لیٹنگ اور باتروم جو کی میں نے کمائنڈ کیا ہے اور اس کے جیسے ہی گیلڈی ملتی گیلڈی دوستوں بہت ہی کم ہے کیونکہ جگہ مات راڈ فٹ ہے اسی میں دیوالیں بھی آپ کیریٹ کرنی ہے اسی میں روم بھی کیریٹ کرنا ہے گیلڈی بھی کیریٹ کرنی ہے تو یہ لگ بگ اگر ہم بات کریں تو ڈھائی فٹ سے ڈھائی سے تین فٹ کی گیلڈی آپ رکھیں تو ڈھائی سے تین فٹ کی گیلڈی ہے جو لیٹنگ اور باتروم کا شائج ہے وہ بھی آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں ویبسائٹ پر جیسے ہماری ویبسائٹ پر آتے ہیں smallhouseplant.com پر اس کا لنک آپ کو description دیا ہے جیسے یہاں پر آئیں گے تو آپ کو full detail آپ کو مل جاتی ہے ادھر پلانس کے بھی اور اس کا پی ڈیف بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو جیسے یہاں پر آپ یہاں سے انٹی کرتے ہیں پھر آپ کو ایک سٹیرز مل جاتی ہے یہاں پر راؤنڈڈ سٹیرز میں نے دی ہیں دوستو گھماو دار سٹیرز دی ہیں جس میں آپ کی جگہ زیادہ نہ لے کیونکہ جگہ بہت ہی کم ہے اور آپ کو یہاں پر سٹیرز بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ جگہ کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے میں نے یہاں پر کوئی بھی ایسا سٹیرز کے لیے جگہ نہیں بنائی ہے جیسے پھر سے اندر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے آپ اندر انٹر کرتے ہیں سٹیرز کے بغل میں آپ کا یہ دیا ہے د دوستو میں نے کیچن جو کیا آپ کا بہتری نیز ہے اس کا بھی شائج آپ کو بھی مل جائے گا ویب سائٹ پر اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا بیلڈ ڈو مل جاتا ہے چھوڑائی تو فیلال بہت ہی گم ہے لیکن لمبائی میں نے لگ بک تیرہ سے چودہ فٹ کی رکھی اور یہ آپ کو اس کے لیے دور ہے تو یہ تو ہو گیا اس کا فسٹ فلور مدلے گرانڈ فلور کی پات اور آپ کا فرنٹ سے ایسا دیکھے گا اور آپ کو ٹاوف بیو اگر دیکھنا چاہے تو آپ کو ایسا دیکھے گا یہاں ہاں پر ساری چیزیں میں ریجسٹ کر دی روم بھی ہے آپ کا کچھن بھی ہے اسٹیرز بھی ہیں لیٹنگ بات روم بھی ہے تو ایک فرفیک گھر جو ہوتا ہے نورمل چیزیں گھر میں وہ سب کچھ مل جائے گا 8x33 ہاؤش پلان میں اب ہم لے چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور پر جیسے فرسٹ فلور پر آتے ہیں فرنٹ سے سامنے اس فرسٹ فلور آپ کو ایسا دیکھے گا اور جیسے اب اسٹیرز کے مادمز اوپر آئیں گے چاہاں پر یہ کچھن تھا یہ میں نے ہٹا دیا ہے تو یہ آپ کا ایک ڈرائنگ روم طریقے سے نکل آئے گا جگہ سپیس پیچھے والا روم سیم ٹو سیم وہی ہے بلکل وہی دور دیا ہے یہاں پر اگر چاہاں تو ونڈو بھی لگا سکتے ہیں لیکن سائز دوستوں بہت ہی کام در ونڈو آپ نہ ہی لگائیں کیونکہ دور ہی تین فٹ کا آپ لگائیں گے اس کا دیکھئے سٹیرز میں نے دی ہے اور اوپر جانے کے لیے اور جو جہاں پر آپ کا لیٹنگ تھا اس کو ہٹاگر لگتا ہے ایک سے ڈیڑھ فٹ میں نے آگے بڑھا دیا ہے آپ دیکھئے گا جو چھجہ ہوتا ہے اسی طرح کے آپ کا ایک سے ڈیڑھ فٹ میں لٹکا ہوا ہے اور میں نے ایک روم ڈیجائن کر دیا یہ آپ پر روم ڈیجائن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ایک روم بھی ڈیجائن کر سکتے ہیں جیسا پیچھے ویسا سیم ایک آگ دیکھ رہے ہیں یہ دیجائننگ کا پارٹ ہے اور یہ پورا آپ کا پلان تھا جو کی ایٹ بائی تھرٹی تھری ہے اب اس کا ہم لاسٹ روڈ ڈسکس کر لیتے ہیں تو لاسٹ روڈ پر دیکھئے فرنٹ سے آپ کا ایسا دیکھئے گا یہ میں نے ریلنگ دی ہے فلالا اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ آپ کا پورا پارٹ وہی ہے سیم ٹو سیم پیسے گالا روم اور میں نے یہاں پر ڈھک دیا ہے آپ کو تھوڑا سا انتظام یہ کرنا پڑا ہے جو یہ سٹیرز ہے دوستو میں نے دیکھو یہاں پر ڈھکا نہیں ہے یہ آپ کا کھلا ہے تو پر ساتھ ملے گی تو اس کا آپ کو انتظام کرنا پڑے گا آپ اگر آپ گھنٹی بنواتے ہیں ہاں پر تو آپ کا کہیں کہ جگہ کا پرابلم ہے اور جگہ مطلب کی آپ ہی خراب ہو جائے گی تو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ راؤنڈڈ والا سٹیرز دونوں آپ باہر سے بھی لگوا سکتے ہیں اگر باہر آپ کو تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو آپ راؤنڈڈ والا سٹیرز لگوا کر گھر پر اوپر جا سکتے ہیں یہ پورا آپ پر ڈپین� سبسکرابر نے ہمیں یہ ریکنشٹ بھیجا تھا اس وے سبسکرابر دوسروں ویڈیو کو شیئر جرور کریں اپنے دوستوں اور فرینڈوں کے ساتھ پلیز چینل کو سبسکراب کریں اس محلہ ہشپلان کو اگر کوئی دوسرا آپ کا آئیڈیا ہے اگر آپ کوئی ہشپلان بنوانا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں ایج پوشپل ایج جیسے ہوتا ہے میں آپ ان کا ویڈیو جرور کروں گا تھانکس ووچنگ